جو ہمارے انمائی کرام آغای کازم بہجت آغای علی حسنین آغای موسیٰ آغا رزا اور جو جو اس کمیٹی میں ہے اور جو ہمارے فیڈرل منسٹر منسٹرز علی زیدی صاحب اور زفی بخاری صاحب یہاں پہ ویڈ سی ایم بنوچستان جام کمال ویڈیپٹی سپیکر نیشنل اسیملی کاسم خان سوری اور سارے ڈیلیگیٹس جو یہاں پہ آ چکے ہیں اور آئے ہیں جسا آپ سب کو پتا ہے یہاں پہ پچھلے ایک گھنٹے سے مذاکرات چل رہی تھی اور مذاکرات یہاں پہ حتمی اور فیصلہ ہو گیا ہے تو لہٰذا میں ابھی اسٹیج پہ دعوت دوں گا علی زیدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور جو ابھی ہمارے میٹنگ میں فائنلائز ہوا ہے لواقین اور شہدہ تو یہ آپ سب کے لئے اعلان کریں گے آپے اور ایک سلوات دے خانبر محمد والے محمد بالانتر سلوات علی زیدی صاحب مرکل ایک نیوچول انڈسینڈنگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم لوائکین جہاں جس گھر سے پان شہید تین شہید گئے ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جو بھی کریں گے ہم وہی کریں گے کیونکہ یہ درنا ہمارے سوہدا کا درنا ہے اور پہلے دن بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا اگر یہ بولیں گے ہم یہاں پہ بیٹیں گے ہم بیٹیں گے امیتر بوت امیتر بوت اور امینا گفت کی مو اگر از اینجی بال مشنی مایتای خورا شہیدائی خورا دفن مونی امیتر مونی امیتر گفت بوت ناری حیدری در سلوات بیغنبر محمد والی محمد بلندر سلوات آلما گزارش منو مزید پدر یک شہید که نمین جی اسا که کت پن شہید دا و نمو امین جی مو گا کی چکار کرنی از تیزی بات مو مرزو بات علی زیدی صاحب ماین امین جی که تمام خطاب مونن اور بخصوص ما شایللہ نمی در ناس چش روز یک بلکل در منظم طریقہ رفتہ اور ما امیت منو زی هر جوان اور نمو ترکی اول نروز گفتا بودین هر چیز نمین جی روی بروی مشنه از اول نروز نمین هر دسکشن هر مطالبہ هر کس کی امادک برینمزی هر چیزا روی بروی تمام فیصله شده اور علم که نمین جی که دسکشن شدن که دیفیرڈل ڈالیگیتس اور لوائقین شوهده خود شنام نمین جی ششتا بودک اونا هر فیصله رکدک روی بروی تمام شده اور نمو نمو باس از دانی زبانی لوائقین شوهده خود نمو گوش منی اور امی حتمی فیصله استا اور نمو نمو انشاءاللہ بے حرمتی بے حزتی شهیده خورم نمو نی حر فیصله رکی نگفتک اور نمو نگوش منی امی قبولا ماشاءاللہ جوانا را ماشاءاللہ پدر یک شید این امی فیصله خورشمون سنامونه بسم اللہ الرحمن الرحیم از تمام جوانان قوم تشکر شکریہ دارم که همه جوانان قوم برما مدد کردم بسار شکر بسار شکر گزاری اما قدام زبان ایرا شکر گزاری کنم هیچ زبانی ندارم که ما ایرا شکر گزاری کنم اما در مدد تمام کمیتی با مسلحت همه شهده ای کار پیصله شد امی تمام موائزهی که مخواسته بودی مطالبهی که مخواسته بودی حساب صاحب پورا کردند اینالا از همه برادران خویشمند نستیم که خنبو در تدفین جنازه قومت کنیم شایلہ تاکہ امی چیز پر ختم شوا جیسے ہمارے یہاں پہ سارے میڈیا پارٹنرز یہاں پہ ہیں جو ہمارے لوائکین شہید نے جو اپنے مادری زبان میں ارز کی آپ سب سے میں آپ کے نوٹس میں لے کر چلو انہوں نے کہا دنے میں جتنے لوگ آئیتیں ہمارے ساتھ ہمارے شہیدوں کے ساتھ کر رہے تھے ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں اور جو باتیں یہاں پہ ہوئے جو ہمارے مطالبات تھے سارے مان لے گئے ہیں ہم ممنون و مشکور ہیں عمران خان کے اور جو یہاں پہ ہمارے ساتھ جن جن لوگوں نے اس درنے میں ساتھ بھی دیا اور میں بالخصوص سی ایم صاحب ہمارے فیڈرل منسٹرز چیف سیکٹری صاحب ڈی سی صاحب پوری ٹیم they all did very very well اور یہاں پہ جو جو ہمارے ڈیوانڈز تھے بالکلن لوگوں نے مان لیا ہے تو یہ ہمارے with notifications and notifications were also signed تمام notification سارے notifications یہاں پہ sign بھی ہو رہے اور یہاں پہ اور definitely وہ ہم فیس بک پہ وائرل بھی کھن لیں گے جو جو notification جو جو demands جو پورے ہو گئے ہیں اور finally یہ برنا ہمارے لوائکین شہداء کی طرف سے ان لوگوں نے اپنے شہیدوں کو تدفین کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے یک سلوات بخانبر محمد وعدے کیے اور وعدے کر کے چلے گئے آج ہم یہاں تین چار دن سے بٹھے ہیں جو جو شہداء کمیٹی نے مطالبات رکھے تھے کچھ مشکل تھے لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے بس بیٹھ کے کرنا تھا اگر کچھ ڈیلے ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتے تھے وہ ہم پہلے پیچھے چیزیں کرتے آ رہے تھے جو افسران کو تبدیل کرنا تھا یا محتل کرنا تھا جو مطالبہ تھا وہ ہو چکا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سائن ہوگا تو کل ہوگا وہ آل لیڈی ابھی سے ہو چکا ہے اور وہ محتلی کی کوپی جام صاحب سی ایم صاحب نے آگے لوائیگین کو دے دی ہیں آپ کو بھی بھی جائیں گی باقی میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دیتا ہوں آگا صاحب یہ کیا کیا لوازی کیا ہے اجازت ہے تو پہلا تو اجازت ہے کہ جی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے ان افسران پہ ان پہ ہو گئی جی آئی ٹی بننی ہے جی آئی ٹی کے ناؤنسمنٹ ہو گئی سب سے جی آئی ٹی سے بھی امپورٹنٹ جو اس نے بھی جائے ضروری چیز ہے کہ ایک کمیشن بنا ہے ہائی لیول کمیشن جس کے اندر ہوم مینسٹر صاحب ضیاء اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی ہمارے ساتھ مطلب ہم آپ نے ہمیں بردار کیا ہم آپ کی مدد کیا ہیں ضیاء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اس میں بلوچستان کے دو اسمبلی کے ممبران بھی ہوں گے دو سینئر افسران ہوں گے بلوچستان حکومت کے ایک پولیس آفیسر ہوگا ڈی آئی جی رینکا اور دو ممبران ہوں گے شہدہ کمیٹی کے جو بھی وہ دو ممبران دینا چاہے اور یہ کمیٹی ہر مہینے ملے گی اور مولیٹر کرے گی اور جب مردی ہے مہینے میں دو تفاہ بھی مل سکتی ہے جب ضرورت ہوگی ملے گی لیکن مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملے گی اور جو بھی پروگریس ہوئی ہے مسیگیشن ہو رہی ہے اس کو مولیٹر کرے گی اور تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ٹی وی پہ اپنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ لوگوں کی مشابرت سے ہوں گے اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ کے جیتے دارے ہیں لا انفورسمنٹ کے اور جام صاحب سیم صاحب کے ساتھ جو صوبہ یہ دارے ہیں لا انفورسمنٹ کے وہ ٹرائی ملسٹر نے خاص طور پر ادائی کیے کہ وہ سیریز ریویو کریں گے جو سیکیورٹی جو پورا آپ کا سیکیورٹی پلان ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اتما خوبصور استمندر ہے وہاں بھی لوگ مارے جاتے ہیں آرمی کے افسران بھی شرید کیے جاتے ہیں کبھی نیوی کے افسران شرید کیے جاتے ہیں کبھی ایسی عام لوگ مارے جاتے ہیں یہ دونوں مل کے فیڈل اور صوبہ اور وفاق مل کے ایک پورا سٹرٹیجی چوک آؤٹ کریں گے اور پھر سب کو بتائیں گے کہ یہ ہماری سٹرٹیجی ہے اور ہم کیسے اس صوبے کے لاغ انفورسمنٹ کو فول پروف بنا سکیں تاکہ یہ واقعہ دیکھیں واقعہ ہونے کے بعد الگ ہوتا ہے واقعہ ہونے سے پہلے روکنا ہوتا ہے میرے گھر میں وہ کیمرہ لگانے آیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہ جو لگاتے ہیں گھر میں ہم وزیر بنے تو وہ انہیں کہا جی آپ کے گھر میں کوئی کیمرے لگانے ہوں میں نے لگا دیں تو میں نے کہا کیمرے کیوں لگا رہے ہیں میں نے کہا جی اگر کوئی حادثہ ہو گئے تو پکڑا جاگا بھی کس نہیں کیا ہے میں نے کہا بھائی صاحب وہ والا کیمرہ لگا ہو جو حادثہ ہونے سے پہلے پکڑ لے حادثہ ہونے کے بعد پکڑ گیا کیمرے میں کیا فائدہ تو مونٹرنگ اگر ٹھیک ہوتی ہے تو حادثہ ہونے سے پہلے خدا نہ خواستہ پہلے ایسی غلط واردات کرنے سے پہلے پکڑ جاتے ہیں اور بہت سارے اداروں نے ہمارے جو ہیں انڈیلیجنس ایسے بہت سارے پہلے روکے ہیں ہونے سے آپ یاد رکھیں کہ پرائیم منسٹر خان صاحب پچھلے چار پانچ مہینے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہم سب سے زیادہ انفرمیشن آتی ہے وہ چار پانچ مہینے سے ان کو پتا چل گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بیرونی طاقتیں مذہبی فسادات کرانا چاہتی ہیں کئی دفعہ انہیں کہا ہے پبلکلی بھی کہا ہے تقریر میں بھی کہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہا ہے ہماری میٹنگز میں بھی کہا ہے تو یہ تو وہ پریڈٹ کر رہے تھے تولے سے اور کئی ہم نے روکے بھی ہیں اور کئی کئی نکل بھی کہیں بیچ میں سے کچھ لوگ کراچی میں ایک امیر ایلیس انہت بھائی کے ایک آلم بھی شہید کیا گیا گولی مار کے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت کبھی بھی چاہتی کہ ملک کے اندر یہ کام ہو لیکن اگر ہم مانٹرنگ ٹھیک کر لیں اور ہماری کوڈنیشن اچھی ہو جائے تو ہم یہ اس طرح کے گھنونے واقعات ہونے سے پہلے ان کو پکڑنے لوگوں کو تو ایک بھی ناسلپ ہو نادرہ اور پاسپورٹ آفس امیگریشن اس کی بھی ایک سپیکشل کمیٹی بنی ہے جو خاص آپ کے ازارہ کمیٹی کے اندر میں نے ہمیں بتایا گیا باری باری کئی دفعہ پہلے بھی ہم سنتے رہے گی نادرہ کے اور پاسپورٹ کے بڑے اشیوز ہیں اس میں بھی دو ممبران شہدہ کمیٹی کے ہم نے کہا ہے کہ نادرہ کے اوفیشلز ہوں گے وہ دو ممبران ہمیں بتا لیں گے کہ کون ہے وہ بھی ہم اس میں انڈکٹ کر لیں گی کمیٹی میں تاکہ ان کو پتہ ہوگا کہ کون علاقے کا ہے کون علاقے کا نہیں تاکہ وہ آپ کو صحیح طرح بتا سکیں اور گورنمنٹ بلوچستان کی جو شہدہ کے لوائکین ہیں وہ ان کی جو اگر گورنمنٹ ایمپلائمنٹ کا ہے اگر وہ شرعی جو بھی ان کے فوراں ان کو گورنمنٹ ایمپلائمنٹ دے گی اور میں ذاتی طور پہ جو اس میں نہیں لکھا ہوا شرعی وارس کو بلوچستان گورنمنٹ میں نوبری فران بھی جائے گی اور ایک چیز جو اس میں نہیں لکھی جو میں آپ کو اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورٹس میں کچھ ایک فنڈ ہوتا ہے سی ایس ایس ایر فنڈ کے سکتے ہیں تو یہ جو شہدہ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ اس کی سکولرشپ کا اگر میں اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں ان کی بڑائی پوری مینسیو میری ٹائم کا کوئی نہ دوئی ادارہ اٹھائے گا محمد و حالی بہت محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ آخر میں میں ایک میں نے کئی طرف یہ بات کی ہے لیکن آپس بھی کی ہے میں پبلک کی بھی کر دوں دیکھیں کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں ان کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف چینجنگ ایکسپیرینسز میں نے وہ زندگی بدل لیتے ہیں انسان کی میری ذاتی میں میرا سیاست میں آنے میں کبھی ایک کوئی ایسا واقعہ تھا کبھی اور ہوگا بتاؤں گا کہ میں تو کوئی سیاستی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا میں آپ جیسا ایک ایک میڈل کلاس آدمی ہوں میرے والد کی کوئی فیکٹر نہیں ہے کوئی زمینیں نہیں ہیں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہیں ہم نے خاند صاحب کو دیکھ کے پولیٹک شروع کی اور ہم سمجھتے ہیں تھے ہیں اور رہیں گے کہ یہ شخص پاکستان کی تقدیر بگل سکتا ہے کیونکہ اماندار انسان ہے کریڈیبلیٹی ہے بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے کوئی فیکٹریہ نہیں لگا رہے کوئی سٹیل مل نہیں لگا رہے کوئی شکر مل نہیں لگا رہے کوئی زمینیں نہیں خرید رہے اور اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے اور ہم سے بھی کروانے ہیں تو اسی طرح قوموں کی قوموں کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے قومیں کی تقدیر بڑھلتی ہے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کو صحیح راستے پر ڈال دیتے ہیں پٹری سے اتر جاتی ہے تو ٹھیک پٹری پر ڈال دیتے ہیں ایسا ایک بڑا گھنانا واقعہ دوہزار چودہ میں بھی ہوا تھا اے پی ایس آرمی سکول کے اوبر جو بچوں کو شہید کیا گیا وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ یونیفارم پہن کے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے انہوں نے فوج کے یونیفارم نہیں پینا تھا وہ یونیفارم پہن کے سکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور ذہشت گردوں نے ان کو کتنے بچوں کو شہید کر دیا معصوم بچوں کو لیکن اس واقعے نے قوم کا ڈریکشن مدل دیا اور پھر ساری قوم نے یہ فیصلہ کیا لیڈرشپ نے چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے ہسکری ہو کہ اینڈا سے جتنے بھی ایسے دہشت گرد گروپ ہے اس ملک میں اور باہر سے ان کے اوپر ایک پورا نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر ایک ہر طرح کراچیے سے لے کے اوپر بورڈر تھا گوگل پتستان تھا ہر جگہ اس پر ایکشن ہوا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اور وہ ان بچوں حالانکہ وہ بچے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے شہیدوں نے تو نہیں گئے تھے لیکن ان بچوں کے خون نے خوم کا رخ بدل کے خوم کو ڈریکشن دیا ملک کو ڈریکشن دیا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو دس لوگ بے گناہ شہید کیے گئے ہیں پوائینرز مینر کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خون بھی انشاءاللہ ہرائے گا نہیں جائے گا اور میں آپ سے واضح کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ذات ہم سب کی ہے ہم سب جو بھی یہاں کھڑے ہیں چاہے حکومت میں ہو نہیں ہو ہم کوشش کریں گے سب اپنی اوقات سے بڑھ کے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قوم کو ایسے ہاتھوں سے بچائیں اور پاکستان کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں اور مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں میں خواتین وزرات یہاں پہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں پچھلے تقریباً دو ڈائی سال سے حکومت بلوچستان یہاں پہ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے پوری کوشش کر رہی ہے میں حقیقتاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سو فیصد بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے بلوچستان کے سارے مسائل حل کر دیئے بلوچستان کے اندر آج ہر چیز بہت بہتر ہے لیکن ہر چیز جو ایک صحیح صدق کی طرف کم از کم آگے پڑھے اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ پر برکر ڈالتا ہے جس نظام کی اندر انصاف نہ ہو اور ظلم آہستہ آہستہ بڑھے پھر ایسے نظام کی اندر برکت کبھی نہیں آتے اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم حکومتی لوگ آہستہ آہستہ اپنے نظام کی اندر ان دونوں چیزوں کا نافذ کریں اور جب آپ انصاف اور ظلم کو ہٹائیں گے پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام شہری کے دل میں اور ایک ایسے قوم کے دل میں ہوتی ہے کہ شاید ہمیں انصاف نہیں ملے گا شاید ہمیں یہ چیزیں ہماری لینی ہوگی وہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنی ملک کی اندر اپنے شہر کی اندر اس طفل کے کوئی بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کم کریں بلوچستان میں اس شہر میں کم کریں یہ شہر پورے بلوچستان کا ہے آپ کا ہے میرا ہے ہر ایک رہنے والی کا یہ شہر ہے اور اس کا تنفذ اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے بہت ساری مسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جن میں شاید ماضی میں یا تو ہم سنجیدہ نہیں تھے یا دانستہ طور پر کی یا ضرورت کے حساب سے ہم نے کبھی بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے بھی کیوں گی لیکن اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے قوم کو اپنے شہر کو اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے بہت ساری ایسے فیصلے کرنے ہیں جن فیصلوں نے قوموں کی تقدیر اور قوموں کی اندر حالات کو بہتر کرنے ہیں یہ شہر ہم نے دس سال پہلے بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھا ہے لیکن ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہوں کہ آج بہت بہتری ہے ہم اس نے اور بہتر کرنا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہاں پہ موجود جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں اس بات کی آپ ضرور تسلیل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہے اس حکومت کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے ہوگی کبھی نہ کبھی ہم بے غفلت بھی آئے گی کوئی کمزوری بھی آئے گی لیکن ہماری نیت اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے صوبے کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے صوبے میں امن لانا ہے ہم نے اپنے صوبے میں امصاف دینا ہے روزگار دینا ہے کام دینا ہے ایک عام شہری بن کے شہر بھی گمنا ہے جس کے ذہن میں یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑے گا پوچھے گا تنگ کرے گا کسی بھی حوالے سے میرے پر کوئی بہشہ رہے گا یہ چیزیں اب آج کے معاشرے میں آج کے دور میں دنیا میں یہ نہیں ہیں کہیں اور میں بالکل زیدی صاحب کی بات کہوں کہ ہماری عادی سے زیادہ ساری قوتیں ان چیزوں میں لگی رہتی ہیں جن سے ہمارے ملک ترقی نہیں کرتے ہیں یہ روزگار یہ نوجوان آگے کی طرف نہیں جاتے ہیں ہم آج کے دور میں جو کام کریں گے اپنے نوجوان کے لئے آج کریں گے کل کو ان کا مستقبل اچھا ہوگا لیکن اگر ان کو ہم نے اگر ایسا بلوچستان ایسا مستقبل آج کے لئے دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ پریشانی میں رہیں ایک غم میں رہیں ایک بے پرسی میں رہیں تو پھر ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری ہماری ہے ہم آپ سے صرف یہی درخواست میں کر سکتا ہوں کہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور جہاں ہم اگر نہیں کرتے اس کے بالکل آپ بشاندہی کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ہم از زابرین چند باتے پہلے فاصل میں ان سے گھنوں اول ایک چند گفت دعا زبانی خود خود کر چکو گو 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 کہ واقع نموتر کے جام صاحب فرمودن کے مثال میں لاؤنا مشہ ایمن نا ڈیسپلین حزارہ نفر تاہد نگارہ ششتہ بچا فییک نفر یک سن طرف یہ گو پرتاو نکنا واقعن اظلوم و غیور عوام نے حساس عوام نے رنجیدہ و رنجور عوام نے اس موقع پر اپنے ان شہید بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے طول عرض میں یہ دھرنے کسی قوم کسی مذہب کسی مسلک کسی کوئی بھی زبان کوئی بھی بولی بولنے والے کے خلاف نہیں دیا گیا تھا صرف اور صرف شہدہ کے لواحقین کے کہنے پر یہ دھرنہ دیا گیا تھا اور شہدہ کے لواحقین کے اتبینان پر ہی یہ دھرنہ اسی اتبینان اور اسی نظم و ضبط کے ساتھ ختم کرنے کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اپنے شہدہ کی تدفین ہم پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور بہت ہی تقدس کے ساتھ پورے ان کی تدفین کریں گے اور پورے ملک میں پاکستان کے سر اثر جہاں جہاں دھرنے دیئے دے ہیں ان شہدہ کے غبے شریک ہونے کے لیے میں ان سب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ شہدہ کے لواحقین کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ تسلیم کر لیے دے ہیں اس لیے ہم پورا من طریقے سے یہ دھرنہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ آہ مائک چھوڑ کے چلا جاؤں میں جناب ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی ہمارے کوئٹا کے فرزن جناب قاسم سوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک اہم اعلان وہ کریں گے انشاءاللہ محمد وعالقیت محمد صلوہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح جس طرح بھی دردہ ختم کرنے کا اعلان ہوا پورے پاکستان میں اور آغا رضا صاحب نے کہا کہ تمام لوائیکین جو ہیں وہ میتوں کو دھنانے جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہی تدفین ہوتی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کوئٹا کی طرف اسلامباد سے روانہ ہوں گے اور آرمی چیف بھی ان کے ساتھ یہاں پہ روانہ ہوں گے اور لوائیکین اور شہدہ کی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ آئیں گے اور تازیت کریں گے اس جو ایک علمناک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں خصوصا ہمارے ہزارہ برادری کے وہ مزدور جو میند مزدوری کر رہے تھے